اور ہم یہ ہمارے شمی کو ڈالی دینے والر سے کہیں گے پیارے شمی کے جیسا والر پھر کبھی نہیں ملے گا بھارت کو ان سے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ایک مثال کہ کلکٹ کے میچ میں بھی کھیل کے میدان میں بھی بھارت کی سیاست بھارت کا ماحول اس طرح کر دیا گیا کہ ہر چیز کے لیے ذمہ دار مسلمان کو بنا گیا جا اے آئی ایم آئی ایم کے ادھیکش اور ہیدر آباد سے سانسج اسود الدین اویسی کا یہ بھاشن ایک بار پھر سے وائرل ہو رہا ہے دراصل یہ ویڈیو سال دوہزار اکیس کا ہے جب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس میں پاکستان کے خلاف ٹیم انڈیا کو دس وکیٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا پاکستان کے خلاف ہوئی اس ہار کے بعد محمد شمی کو خوب نشانہ بنائے گا ٹرولنگ ہوئی تو سچن تینڈلکر ورین سہواگ ورات کوہنی ہربجن سنگھ سمیت سبھی کھلاڑیوں نے شمی کا سپورٹ کیا ساتھی ٹرولنگ پر ناراضگی بھی ظاہر کی اسی بیچ ویسی نے ٹرولنرز کی کلاس لگانے کے ساتھی پاکستان کے ٹتکالین منتری شیخ راشد احمد کو بھی اچھے سے سمجھا دیا تاریخ تھی 27 اکٹوبر 2021 جب یہ ویڈیو پبلش ہوا تھا اچھے حیرت کی بات یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر شمی پر الزام لگا جیا مسلمانوں سے نفرت کرنے والوں نے تو ہمارے پڑوسی ملک کا ایک منسٹر ہے پاگل ہے بچارہ پاگل ہے اس نے کہیں دیا کہ پاکستان جیتا تو اسلام کی کامیابی ہو بھی ارے احمد دین اسلام کو کرکیٹ میچ سے کیا کرنا ہے دین کو کرکیٹ میچ سے کیا کرنا ہے مگر یہ پڑوس ہی کے لوگ سمجھ میں نہیں آتا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگ نہیں گئے وہاں پر ورنہ ان پاگلوں کو ہم کو دیکھنا پڑتا جو لوگ گئے اب ان کو فرداش کرتا جب ہم ان فرقہ پرستوں کو کہہ رہے ہیں تو ان کو بھی کہنا پڑے گا پڑوس کے جو منسٹر نے بیان دیا ارے یہ تم کو شرم نہیں ہے کہ تم تمہارے ملک کو چین کے پاس گریوی کر دی ہو اور تم اسلام کی بات کرتے ہو وہ چین جو زندیان میں مسلمانوں مسلمانوں کو بیس لاکھ مسلمانوں کو قید میں بن کر دیا جن کو جبرنگ سور کھلایا جا رہا ہے چین میں آج وہ منسٹر اسلام کی کامیابی کی بات کرتا ہے ارے منسٹر پاکستان میں تم ایک ملیریا کی دوا نہیں بنا سکتے تم ایک موٹر سیکل کا ٹیر تیار نہیں کر رکھتے بھارت بہت آگے ہیں بھارت سے پنگا مت لو یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہم گھر میں ٹائے کر لیں گے ہم کو پاکستان سے کبھی مطلب تھا نہ کبھی رہے گا اب آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ پاکستان کے کس منتری کی اویسی کلاس لگا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں پاکستان کے تدکالین گرہ منتری ہوا کرتے تھے شیخ رشید احمد پاکستان کی جب جیت ہوئی تو انہوں نے کہا پاکستان کی ٹیم کو پاکستان کی قوم کو مبارک ہو آج ہمارا فائنل تھا ہمارا فائنل آج ہی تھا دنیا کے مسلمان سمیت ہندوستان کی مسلمانوں کی جذبات پاکستانی ٹیم کے ساتھ تھے ساری عالمی اسلام کو فتح مبارک ہو بس اسی پر وہ ایسی نے جواب دیا تھا کیا کہا تھا ایک بار پھر سے سن لیجئے اچھا حیرت کی بات یہ افسوس کی بات یہ کہ یہاں پر شمی پر الزام لگا جیا مسلمانوں سے نفرت کرنے والوں نے تو ہمارے پڑوسی ملک کا ایک منسٹر ہے پاگل ہے بچارہ پاگل ہے اس نے کہیں دیا کہ پاکستان جیتا تو اسلام کی کامیابی ہو گئی ارے احمق دین اسلام کو کرکیٹ میچ سے کیا کرنا ہے دین کو کرکیٹ میچ سے کیا کرنا ہے مگر یہ پڑوسی کے لوگ سمجھ میں نہیں آتا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگ نہیں گئے وہاں پر ورنہ ان پاگلوں کو ہم دیکھنا پڑتا ہے جو لوگ گئے وہ ان کو بھرداش کرتا ہے یہ ویڈیو فیلحال سوشل میڈیا پر وائرل ہے ایسے ہی اپ ڈیٹس دیکھنے لیے بنے رہے دی للن ٹاپ کے ساتھ شکریہ آپ نے بہت سارے وار روم کی کہانیاں سنی ہوگی آج للن ٹاپ کا الیکشن وار روم دکھاتے ہیں موکن ہے آپ کو خود لڑنا پڑے گا آپ کو کسانتہ دھرمانے کیلئے بھیجے گئے نہیں یار پیس نہیں وہ وہ جلے بھی نہیں چھوٹیں صرف صرف موکن ہے ایک منٹ ایک ایک کر کے تم جو مدی پردیر سے آو گے نیچے سے اور یہ جھالا بار کوٹہ ہوتے ہوئے پھر رازدان نکل جاؤ گے چلے آنا آگے سردار جو ہے سردار پورا جائیں گے خوچ خوچ کر کن سے بات کرنے ہیں لڑکیوں سے محلاؤں سے اور نوجوانوں سے سب سے زیادہ نا ایکزام دینے والوں سے ہمیں بات کرنی ہے وہ تو ٹھیکا ہی آپ کا وہ کرو گئی لیکن اپنے کو دنتے بڑا میں بھی جا کر کے کنسیڈر کرنے چاہیے پولاپ سٹوری جبلپور کے مغاڑے اور گوالیر کی بڑھائی کھانے پینے صحیح تو کلر آتا ہے کلر تو آتا ہے ساتھ میں آتی موج اور پبلک دیکھتی تو آتا ہے نمبر تو کھائیں گے تو یہ یار نمبر والا تو گیم ہے تو دیکھا آپ نے زور شور سے چل رہی ہے تیاری آپ کے سوال اور خیال پوچھنے کی نیت اور ان کے جواب نیتاؤں سے حاصل کرنے کی حمت لے کر للن ٹاپ کی یہ چناوی ٹکڑیاں آ رہی ہیں آپ کے گاؤں کسبے اور شہر میں تو آئیے اور جڑیے للن ٹاپ چناویاترہ سے موسیقی موسیقی موسیقی